ہلو فرینڈز میں اکتہ آپ کا اپنے چینل پر سواکت کرتی ہوں آج میں آملے کی جوس کی ریسپی لے کے آئی ہوں تو یہ آملے کا جوس جو پینے سے بے مثال فائدے ہوتے ہیں وجن گھٹانے سے لے کے کئی بیماریوں میں نجات دیتا ہے یہ آملے کا جوس آملہ آسودی گنوں سے برکور ہوتا ہے یہ ایک بہترین فل ہوتا ہے جس کا سیون کرنے سے صحت کو عجبت فائدے ملتے ہیں ہماری منٹی بوسٹرز بہت ہی مجبوط ہوتی ہے گمبیر سے گمبیر بیماریاں کے لیے آملہ جو ہے رامبار ہے کیوں کیونکہ اس میں بیٹامین سی انٹی آکسیڈنٹ کا بہترین سروت ہے ساتھ میں آئرین کیلسیم پوٹیشنگ کاربو ہائیڈیٹ فاسپورس جیسے جروری پوسک تک تو اس میں ملتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ مکسر میں آملے کا جوس ایزی طریقے سے کیسے بنائے اور اس آملے کے جوس کو آپ کتنی ماترہ میں لیں کب لیں تو آج میں ساری جانکاری بتاؤں گی تو بہت ہی ہلڈی اور اوسطی گونوں کا بھنڈار یہ آملے کا جوس ہوتا ہے تو آملے کا جوس یہ سیجن چلتا ہے آملے کا تو کافی اچھی ماترہ میں آملہ مل رہے ہیں تو آپ کے پاچن تن کو مجبورت کرتا ہے کئی طرح کی یہ پائدے ہوتے ہیں ہمارے توجہ کے لیے بالوں کے لیے تو ویٹ لاؤس میں یہ آملے کا جوس جو ہے کافی مدد کرتا ہے تو بس دیر نہیں کرتے ہیں چلیے بناتے ہیں ہلڈی آملے کا جوس تو یہاں پر دیکھئے میں نے آملہ لیا ہے اور آپ کو جیسے جتنا جوس بنانا ہے یہ دو سو پچاس گرام ہی آملہ ہے تو آپ کے پتہ ہوا کہ آملے میں اچھی ماترہ میں انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو یہ ہمیں کئی طرح سے لابکاری ہوتے ہیں ہمارے دماغ کو تیج کرنے کے لیے اور ہمارے بالوں کے لیے آنکھوں کے لیے توجہ کے لیے تو بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے یہاں تک کہ میں نے بتایا کہ بیٹ لاؤز کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے یہ ادھیک کیلوری کو برن کرتا ہے یہ ٹاکسین کو باہر نکالتا ہے جماں چربی کو مطلب کم کرتا ہے اور بلڈ پیسر کے لیے بھی بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے آملہ تو ہمیں آملے کا جوس بنانا ہے ایزی طریقے سے مکسر میں تو بس دیکھئے آپ کو آملے کو لے لینا ہے یہ دو سو پچاس گرام آملہ ہے اور آپ کو آملے کو اس طرح سے کٹ کر لینا ہے اور یہ آملے کا جوس میں جسے دو سو پچاس گرام آملہ ہے آج آپ کو بتا رہی ہوں کہ آملے کا جوس کتنی ماترہ میں لینا چاہیے تو دس سے بیس میلی گرام آپ اس آملے کا جوس لے لیجئے وہی آپ کے لیے فائدے مند ہوتا ہے تو ہر پرتیک بیکتی کو دس سے بیس میلی گرام ہی آملے کا جوس لینا چاہیے اور یہ آملے کا جوس صوبہ کھالی پیٹ لینے سے کافی پائدے مند ہوتا ہے تو میں نے بتایا کہ آملہ کے جوس کافی پائدے مند ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھئے اسے ہم نے بہت ہی اچھے سے دھو کے اور اس طرح سے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے اور یہ بہت ہی آسانی سے جوس نکلتا ہے اسے دیکھئے آپ کو مکسر کے جار میں ڈال دینا ہے تو دیکھئے میں نے مکسر کے جار میں ڈال دیا ہے اور اب ہم اس میں تھوڑا پانی ڈالیں گے پورا ایک گلاس پانی ڈالا ہے تو یہ دیکھئے میں نے ایک گلاس پانی ڈال لیا ہے اور مکسر کو چلا لینا ہے تو یہ دیکھئے میں نے اس طرح سے پیس لیا ہے اور یہ دیکھئے یہ جوس بن کے ریڈی ہو چکا ہے اب اس جوس کو ہم چھان لیں گے تو بس دیکھئے اس طرح سے ہم نے جوس کو چھان لیا ہے یہ دیکھئے جو میں نے بتایا کہ آملے کا جوس آپ کو دس سے بیس میلی گرام لینا ہے تو وہ صرف جو اس کا جوس ہوتا ہے تو اس میں میں نے پانی ڈالا ہے تو اس لیے آپ یہ جو گلاس میں دیکھ رہے ہیں یہ دس میلی گرام ہی ہے اور باقی جو ہے پانی ہے تو آملے کا میں نے بتایا کہ بہت ہی فائدہ مند آملہ ہوتا ہے ایونٹی بوسٹر ہوتا ہے یہ ایک عدبت فل ہے جو کئی سواستے کے لیے لاپکاری ہوتا ہے تو اب اسے دیکھیں ہم چمچ کی ساعتہ سے دبا دبا کے جو اس کو نکال لے رہے ہیں اور اس کو آپ فیکنگ نہیں جو یہ نکل رہا ہے آپ اس کی چٹنی بنا لیجے آپ اس کا حلوہ بنا لیجے اس میں یوز کر لیجے یا سبجی میں بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ کو فیکنا نہیں ہے تو بہت ہی عوصدی گنوں سے برپور یہ آملے کا جووس ہوتا ہے تو دیکھیں بس اس طرح سے آپ کو دبا دبا کے سارے جووس کو نکال لینا ہے تو بہت ہی فائدہ مند یہ جووس ہوتا ہے تو آپ اسے آسانی سے مکسر میں بنا سکتے ہیں اب کوئی جھنجٹ نہیں ہے اس جووس کو بنانے کے لیے تو میں نے بتایا کہ ادبت فائدہ ہے بیٹ لاؤس سے اسکین کے لیے بالوں کے لیے کئی طرح کا یہ لاپکاری یہ آملے کا جووس ہوتا ہے تو اب ہم اسے ایک گلاس میں ڈال لیں گے تو دیکھیں میں نے بتایا کہ اگر آپ آملے کا خالی انتم پورا جووس ہی لے رہے ہیں تو دس سے بیس میلی گرام ہی آپ کو جووس لینا ہے اس میں میں نے پانی ہی یوز کیا ہے تو اتنا میں نے جووس لیا ہے اور سب پانی ہے تو بس دیکھیں ہم نے اس طرح سے ڈال لیا ہے اور یہ آملے کا جووس جو ہے تھوڑا سا ہلکا سا کڑوا لگتا ہے تو اس کے کڑوا پر کو ختم کرنے کے لیے بھونا ہوا جیڑا پارڈر ڈالیں گے اور یہ دیکھیں کالی میچ کالی میچ سے اگر آپ تھنڈ میں پی رہے ہیں تو یہ آپ کو نقصان نہیں کرے گا تو بہت ہی عوصدی گنوں سے بھرپور یہ آملے کا جووس ہوتا ہے آپ کو آملے کا جووس جو ہے صوبہ کھالی پیٹ لیں گے تب ہی یہ فائدے مند ہوگا تو یہ دیکھیں یہ ہلڈی آملے کا جووس اگرم ریڈی ہو چکا ہے اس آملے کی جووس کو آپ ایلوویرا کے جووس کے ساتھ بھی ملا کے لے سکتے ہیں لوکی کے جووس کے ساتھ ملا کے لے سکتے ہیں پانی میں آملے کا یہ رس ملا کے لے سکتے ہیں تو بہت ہی فائدے مند یہ اس لوگوں کو آملے کا جووس نہیں پینا چاہیے جیسے خون کی بیماری والے کسی بھی طرح کے روگی کو یہ آملے کا جووس نہیں پینا چاہیے سرجیری ہوئے روگی کو آملے کا جووس نہیں پینا چاہیے ڈائی انڈلیسز جو کروا رہے ہیں انہیں آملے کا جووس نہیں پینا چاہیے لو بلڈ پیسر والوں کو آملے کا جووس نہیں پینا چاہیے آملے کی تاثیر جو ہے تھنڈی ہوتی ہے تو بہت لوگ سوچتے ہیں کہ اس کا تھنڈ میں سیون کرنا چاہیے کہ نہیں سیون کرنا چاہیے یہ منٹی کو بڑھانے والا ہوتا ہے بالوں کے لئے توجہ کے لئے تو یہ سواستے کے لئے لابدائک ہوتا ہے اور سردیوں میں یہ اچھی ماترہ میں ملتا ہے تو ہمیں اس کا ضرور سیون کرنا ہے تو اس آملے کو آپ کوئی ایک سیمت ماترہ میں یوز کرنا چاہیے تو اگر آپ جوس پی رہے ہیں تو اس میں تھوڑا سا کالی میرچ ڈال دیجئے تو وہ تھنڈ کے اثر کو کم کر دیتا ہے تو یہ سب چیزوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ جو یہ جوس پی رہے ہیں تو کس سمیہ پی رہے ہیں اور یہ تھنڈ میں پی رہے ہیں تو اس میں تھوڑا سا کالی میرچ ڈال دیجئے تو آپ کو جو اس کی تاثیر تھنڈی ہے تو آپ کو نقصان نہیں کرے گی تو بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے یہ آملے کا جوس اس میں اچھی ماترہ میں انٹی اوکسیڈنٹ پائے جاتا ہے ہمارے آنکھوں کے لئے بالوں کے تو یہ ہماری روک پرتیردک چھمتا کو مجبوط کرتا ہے یہ آملے کا جوس عدبت فائدے مند ہوتا ہے آملے کے جوس کے بارے میں بتائیں کہ وجن گھٹانے میں کافی مددکار ہوتا ہے آملہ آنکھوں کے لئے بالوں کے لئے ہائی بلڈ پیشر کے لئے تو بہت ہی عدبت گنوں سے یہ بھرپوری پوسک تتوے ڈرنک ہوتا ہے اور یہ کسی لینا چاہیے کسی نہیں لینا چاہیے ساری میں نے جانکاری بتائی ہے اور صبح ہمیں کیسے لینا چاہیے صبح کھالی پیٹ اور کتنی ماترہ میں لینا چاہیے تو دس سے بیس ایمل لینا چاہیے تو میں نے ساری جانکاری اس میں بتائی ہے تو بہت ہی احسدی گنوں سے بھندہ آرہی آملے کا جوس ہوتا ہے آملہ کرے سب کا بھلا تو آج میں نے آملے کا جوس مکسر میں کیسے بنائیں وہ بتایا ہے اور آملہ کب کیسے کتنا ایوز کریں وہ بھی بتایا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ریسپی جرور پسند آئی ہوگی پرینٹس اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو پلیز لائک زیر سبسکرائب کنا مت بھولیے گا تھینکیو پرینٹس